شبیہ ادھا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے قیمتی بہت نکالتے ہیں ناظرین آج اس اہم خبر کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ ادا کروں گا وہ خبر ہے راول پٹی کے ہولی فیملی ہسپتال سے اور ہسپتال کے حوالے سے کیونکہ اب میں ہسپتال کا نام اس لے رہا ہوں کیونکہ اوریڈی خبر جو ہے وہ سوشن میڈیا پر کردش کر رہی ہے نہیں تو یہ ہسپتال کا نام میں نالیتا میں صرف ہسپتال کر دیتا خبر یہ ہے کہ دو چار دن قبل ایک الزام آئے گوا ایک الزام لگا کے ایک لیڈی ڈاکٹر جو نے انہوں نے کون پیا ہے بڑا سخت الزام تھا لیکن اس الزام کی برس حقیقت کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ابھی تک جو انکوائری ہوئی ہے انکوائری میں کیا ثابت ہوئے کیونکہ اصل خبر یہ ہے کہ ہسپتال انتظامیہ کے جانب سے جو اب انکوائری کی گئی ہے اس میں کیا حقائق سامنے آئے گا وہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے تو ویڈیو کے آباز میں آپ سے جو ہے وہ دوزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ انہوں نے ہر نیٹس نیوز آپ کو موصول ہوں سے تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنی خبر کی جانے خبر کچھ یوں ہے کہ کچھ روز قبل یعنی کہ تین چار اس قبل ایک خبر جو ہے وہ دردش کرنے لگی سوشل میڈیا پر کہ لیڈی ڈاکٹرن ہے جی جن کا نام جو مجھتک جو اطلاع موصول بھی ہے وہ یہ ترہ بتایا جا رہا ہے انہوں نے خون پی آ رہا ہے اور وہ باس سے دور سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے انہیں خون پیتے دیکھا اور وہ کس طرح کے سٹاپر میں سے خون نکال کے وہ مریض کا جو ہے وہ پیلے گی اور انہوں پہ الزام یہ لگ گیا کہ جی وہ پہلے دیسے کی تھی اس شخص نے کمپلینڈ کرنے کے بعد انکواری شروع ہو اب وہ خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کردش کرنے لگی چند ایک ولوگرز بھی گئے کچھ صافیوں نے اسے بڑا چڑھا کے شائع کرتی اب سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے میں پسلے پندرہ سال سے صحافت سے مرسلک ہوں بڑے بڑے مرسلک چینلز میں کام کیا ہے ہم لوگیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے ہم سب سے پہلے یہ نہیں ہوتا کہ صحیح خبر اٹھائی اور شیئر کر دی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہم لوگیا کرتے ہیں کہ اس خبر کو سب سے پہلے کراس شک کرتے ہیں اسے ویریفائی کرتے ہیں ویریفائی کرنے کے بعد ہم الزام کے حوالے سے کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے تصدیق نہیں کر سکتے جب تک ہسپتال امتظامیوں سے کنفرم نہ کریں ہسپتال کے ایمیس کنفرم نہ کریں پولیس اسے کنفرم نہ کریں میں خبر کم از کم نہیں اسے شیئر کرتا تو کچھ ہونا یوں تھا لیکن نہ ہوا اور وہ جو خبر ہے وہ لے ڈاکٹر اور ان کی فیملی کے اوپر مصیبت کا پہاڑ بن کر دی اور اس خبر کی وجہ سے مکمل دور پر مستقبل جو ہے وہ ان کا تباہ ہو گیا لیکن اب اس خبر کو جو حسن حقیقت ہے وہ بھی ہمارا کام ایک ہم سامنے لے کر آئے تاکہ پتہ چل سکے کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ کچھ positive بھی ہے اور مجھ سے میں کہوں گا شاید یہ لوگ سننے والے جو ہیں وہ کہیں کہ یار یہ غلط ہے سوشل میڈیا پر 70% جو خبریں ہوتی ہیں وہ fake ہوتی ہیں آپ سوچ رہوں گے 70% کیونکہ 70% دیکھیں ایک شخص نے کچھ بھی لکھا شیئر کر دیا کسی نے اسے دس جگہ پر ٹوئیٹ کسی نے کیا اسے ری ٹوئیٹ کیا پتہ نہیں بہت سے لوگوں نے تو اس کی تصدیق نہیں ہوتی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبر جو ہے اس میں کوئی آپ اس کی کوئی گرانٹی نہیں دے سکتی ہے کوئی تصدیق نہیں کر سکتے یہ خبر جنرمن ہے fake news ہی اور اس fake news نے ایک خاتون کی زندگی تباہ کر کر رکھ دی سب سے پہلے تو دیکھیں جس نے الزام آئیت کیا اب حسودار انتظامیہ نے کیا انکوائی کیا ہے وہ سب سے اہم خبر ہے حسودار انتظامیہ نے کیا کیا ہے کہ جو جس قادم پہ الزام ہے دکٹر بچ اس پہ الزام ہے ان کا بلڈ ٹیسٹ لیا ہے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے گا ہے کہ کیا اس میں تو ایسے سیمپلز ملتے ہیں لیکن سیمپلز ایسے سوئی سامنے نہیں آئے اگر کچھ ایسے چیزیں ہوتی تو کیونکہ جو لے دکٹر ان کے بھی فیملی میں کچھ لوگ اسی شعبے سے جو ہے وہ واپستہ ہے تو وہ اس میں انہوں نے خود اسے چیک کیا اس کے بعد چلیں ہم کہہ سکتے تھے کہ جو آج ہیں وہ سپورٹ کرنے بچوں کو نہیں حسبتار انتظامیہ کی جانب سے انتوائی کی گئی جو ان کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں جو کام کرتا ہے عملہ اس سے جو ہے وہ پوستاش کی گئی جس کے بعد کچھ بھی سامنے نہیں آیا قصہ یہ ہے کہ تمام مطلب مختلف ورحائل سے انویسفیگیشنز ہوئی جس کے بعد حقائق یہ سامنے آئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اچھا پھر اس میں یہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ جو انکوائرے جب چلی تو جس شخص نے ارضام لگایا تھا کہ میں دور سے پاس سے گلر آتا میں نے اس طرح دیکھا تھا تو اس شخص کو بلائیا کہ لیکن وہ حاضر نہیں ہوا اگر کچھ حقائق تھے تو وہ سامنے لے کر آتا اگر اس کے پاس کوئی بیجوز تھے کوئی چیز تھی وہ سامنے لے کر آتا لیکن کیا ہوا کہ ایک مطلب سنائیے پہ یہ لوگوں نے دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے بلکل دور ہے سوشل میڈیا کا فائدہ بھی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ کوئی بھی خبر آتی ہے تو آپ سے دھڑا دھڑ شیئر کریں فیک نیوز کو آپ شیئر کریں کبھی کبھی وہ فیک نیوز آپ کے گلے بھی پڑھ جائے گی تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسی کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی اور اس حوالے سے ویڈیوز ہی سامنے آئی ہیں جس میں انہوں نے جن لئے ڈاکٹر پر الزام ہے انہوں نے اپنی ویڈیو خود ویڈیو میں خود بتایا ہے تمام واقعہ بتایا ہے اور اس ویڈیو کے آخر میں میں جو ہے وہ ویڈیو آپ کو ضرور دکھاؤں گا آپ کو سنواؤں میں تو وہ انہوں نے کیا تھا تو ناظرین یہ جو واقعہ تھا وہ فیک نیوز تھی غلط خبر تھی جو جنگل کی آگ یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور ایک خاتون جو ہے ان کا مستقل جو ہے وہ اس میں تباہ ہوا تو ناظرین ہم نے فیک نیوز کو پرموٹ نہیں کرنا ہم نے سب سے پہلے کوئی بھی خبر آتی ہے سوشل میڈیا پر ہے فیس بک پر یوٹیوب پر ہے ٹویٹر پر ہے کہیں بھی ہے آپ نے پہلے تصدیق کرنی ہے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا احساس جو ہے لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو لازمی سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس میوز آپ کو موصل ہو سکے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو حقائق پر اپنی خبریں ہیں وہ آپ تر پہنچائیں میری کوشش ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ میں دوسرے لوگوں کے طرح تھمڑنے کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے لوگ ویڈیوز حاصل کرنے کیلئے میں کافی دن سے یوٹیوب پہ بھی ہوں لیکن میں نے کم از کم یہ کوشش نہیں کی دیکھیں ہم اپنے ویڈیوز کی چکر میں ہم اپنے چند ڈالرز کی چکر میں ہم غلط فیک نیوز کو کیوں پرپورٹ کرنا جو خبر ہے جنور ہے وہ آپ دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے یا آپ تک ہر خبر سب سے پہلے پہنچائیتا ہے تو ویڈیو کے آخر میں چھوڑیں کو اپنی رائے کا حصار کریں چینل کو لازمی سنسکرائب کریں بیل ریکل بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ڈیوز آپ کو سب سے پہلے محصول سے اللہ حافظ کیوں پہلے 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 آپ پاشاں پہ ایک چیز موٹ کیجئے گا